ہمارے ساتھ میں سے سچندر نینات جڑ رہے ہیں وائس چیون ایم ڈی یو گروہ کیپیٹل کے سچندر جی افکرس اب اپنی فرم یو گروہ کیپیٹل رن کر رہے ہیں لیکن انڈسٹری میں قریب قریب تین دشکوں سے ہر طرح کے ڈیولپمنٹس ریگولیٹری اور کاروبار میں ابزرو کرتے آئے ہیں سچندر جی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ایٹی نو سو دیش پہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو bottom of the pyramid میں اچھی demand ہے credit کی آپ جیسی company بہت ساری اور دوسری companies اس unmet demand کو meet کرنا چاہتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس high demand میں ایک high risk آتا ہے collections کا اور جو ایک unfortunate گھٹنا ایک دوسری company کے ساتھ ہوئی جہاں پہ ایک ناری کی life بھی گئی جان بھی گئی یہ وڑی unfortunate ہے بٹ کیسے balance بٹھایا جائے collection efficiency میں اور اس ایک پتلی سی ریکھا کو cross نہ کر دیں کہ آپ ایک بہت بڑا risk create کر رہے ہیں اس اپنے borrower کے لیے اس کو دو تین طریقوں سے دیکھنا پڑے گا یہ بہت ڈیٹ جو آپ کا unserved market ہے جو ڈی ایسی سر کرتی ہیں تو وہاں پہ ہم جو پرانے دشکوپور جو مہاجن کام کرتے تھے وہ تو ہم نہیں کر سکتے نا ہم regulated اور organized business ہیں تو مہاجن کے جب آپ گاؤں میں کسان مہاجن سے جاکے loan لیتا تھا تو اس کی جمین اور پٹہ لکھوا لیا جاتا تھا اور وہ ساری زندگی کنگال ہو جاتا تھا وہ تو آئی تھی تو وہ والا behavior تو ہر regulated کو روکنا پڑے گا بر ساتھ میں یہ بھی صحیح ہے کہ you know behaviorally collection کیسے ہو because جب تک آپ اس segment of the customer کو جاکے یہ remind نہیں کرتے اس کو بتاتے نہیں ہے کہ کیوں important ہے timely پیسہ دینا تو وہ نہیں دیتا ہے یہ problem اور بڑھ گئی ہے جب سے یہ revised NPA recognition norm apply ہو رہا ہے جس میں NBFCs کے پاس جو پہلے یہ flexibility تھی کہ اگر آپ کو ساتھ تاریخ کا EMI یا آپ تیس تاریخ تک بھی pay کرتے ہو تو آپ کا you know NPA recognized نہیں ہوتا ہے اب وہ چلی گئی ہے پچھلی سارے due EMI آپ کو pay کر دی ہے جو کی bank ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری NBFC جو کی اُس ساڑ under serve market کو service کرتی ہے وہ pressure میں ہیں اس کا دیکھیں solution ایک ہی ہے اور دوسر یہ آپ پوری NBFC industry اس پہ نہیں affected ہے جو بھی NBFC اُس customer segment کو service کر رہی ہے MSME semi formal customer segment جہاں collection banking system سے ہوتا ہے وہاں effect نہیں ہے جو under serve market کو کر رہی ہے وہاں پہ behavior change لانے کی ضرورت ہے کھالی ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا دکھا کے ہی پیسہ دے سکتے ہیں behaviorally customer کو آپ سوڑی بھی جا کے remind کر سکتے ہیں آٹھ بجے صبح سے ساتھ بجے شام کے بیچ میں اس کو phone بھی کر سکتے ہیں اور you know counseling سے کر سکتے ہیں اور اس کا تیسرا سب سے بڑا سمادان ہے کہ ایسے loan کا price آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو آپ کو تھوڑا at that level آپ کی pricing of the loan should reflect the inherent risk and you have to make sure کہ آپ اس پرائیس پر کریں جہاں پہ یہ تھوڑا loss آپ لے سکے right industry کی ایک follow up میں سوال پوچھے چاہوں گا اس کے بعد پر انکر لیں گی ایک سوال کی سچنا جی آپ بھی ایک company set up کر رہے ہیں جو بہت digitally بہت advanced practices رکھنے والی اور شاید industry's direction move کر رہی ہے overall loan دینے کا کام disbursement کام digital ہو پا رہا ہے کیا collection میں بھی technology کا بڑا رول اب دھیرے دھیرے play ہو رہا ہے کیا یہ ایک solution ہے کیونکہ اگر گاؤں کھیڑے میں بھی whatsapp use ہو رہا ہے دنیا پر کے technology entertainment کی چیزیں use ہو رہی ہیں تو کیا emi repayment کے ذریعے نہیں ہو سکتی technology use اس کا سیدہ سپسٹ آنسر ہے ہو سکتی ہے جہاں تک یوگرو کا سوال ہے ہم چارہ جار پانچہ پروڑ کے asset vendor management پہ ہیں 12,000 MSNC customer ہم نے finance کیا ہے لیکن ہم دو طرح کے customer ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں unserved customer اور underserved customer ہم ابھی بھی unserved customer ہیں تو ہمارے سارے customer existing credit tested customer ہیں new to credit نہیں ہیں اور ہمارے سارے customer کی recovery digitally ہوتی ہے ہر customer کا نیش ہوتا ہے register ہوتا ہے اور ہم اس کے bank account کو hit کرتے ہیں اگر bounce ہو جاتا ہے تو ہم کو اس کو remind کرانا پڑتا ہے تو یہ problem ہمارے لئے اتنی نہیں ہے جتنی بہت سارے other segment ہے micro credit جو ہے یہاں پہ بینکی کی سوزدھانی ہے یا cash collection ہے وہاں پہ یہ challenge ہے ویڈیوز بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں یہاں آپ کسٹمر کو موٹیویٹ کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ آپ صحیح ٹائم پہ پیسہ نہیں دیں گے تو اس سے آپ کا کیا نقصان ہے تو آپ بھی اس کو گریجولی ایمپروو کر سکتے ہیں اس میں کچھ سال لگیں گے یہ ایک دن کا کوئی solution نہیں ہے سچیندھان ایمپروو کرتی ہیں کیونکہ یہ ماملہ ہائی لائٹ ہوا تو یہ ساری بات نکل کر آئی میں ایک کسی کمپنی اور اس کے انسیدنس پہ کوئی کومنٹ نہیں کروں گا اور یہ تو پتہ لگے گا بعد میں کیوں ہوا یہ انسیدنس بہت جہاں تک براڈلی ساری ریگولیٹنید انسیدی with a degree of variance follow the guidelines given by RBI and some go beyond that also لیکن ابھی جیسا آپ نے دیکھا there is a class of lending lending fraternity has come which was not regulated so whether it was you know lending loan service provider fintech multiple digital apps جن پہ نہ کوئی regulation تھا نہ جاؤں ان کو پتہ تھا اور بہت ہی quick you know loan disbursement and recovery کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ control بلکل ختم ہو گیا ہے and اسی نے digital lending guidelines combined with یہ collection کا جو advisory ہے وہ یہی بول رہا ہے کہ اگر آپ ایک digital lending app ہے اور آپ کسی regulated entity سے attached ہیں یہ regulated entity کے ذمہ داری ہے کہ اس کا digital lending partner یہ follow کرے guidelines تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ last 3 سال میں یا 2 سال میں especially COVID کے دوران اور COVID کے بعد بہت aggressive lending ہوئی ہے in that segment of the market اور بہت aggressive recovery process اپنائے گئے ہیں regulated entity کے دورہ نہیں پر ان سے attached بہت سارے fintech کے دورہ جی very quickly آپ کے last take away ہم یہاں پر جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ پوری چیز جب سامنے آئی مددہ اس طرح کا incident کے ساتھ سامنے آیا تو یہ بات اس طرح باہر نکلی اور RBI کے بھی radar پر یہ company آ چکے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں باقی لینڈنگ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی RBI کے ریڈار پر اس خبر کے باد آتی دیکھیں گی میں یہ نہیں کہوں گا کہ RBI کے ریڈار پر یہ matter نہیں ہے یہ matter تو بہت ہی highlighted ہے آپ نے دکھا اتنی ساری apps اور ان کے wrong recovery practice ان پر جو بہت سارے action چل رہے ہیں from different regulatory agency یہ بہت ہی matter of serious importance ہے اور یہ matter and recovery process سے بھی RBI کی بالکل نظر ہے یہ ایک action of RBI also alert other entities also کہ ایک بہت بڑی significant financial institution جو جب اس کو ایسا message دیتا ہے آپ سب بھی اس messaging سے تھوڑا ساو دھان ہو اور اپنے آپ کو صدھار ہو so it is for the industry to take that message seriously and correct itself whatever they can ہر سمیں regulator آکے آپ کو بولے تب ہی کریک کرنا ٹھیک بات نہیں ہے سب بہت ہم لوگ ہم کو یہ سمویدن شیلتہ اپنے میں لانی پڑے گی جہا پہ ہم سویم صدھار کریں جس یہ regulator پہ pressure ہر سمیں نہ پڑتا رہے بلکل بہت بہت شکریہ آج سمیں دینے کے لئے اور سارے انسائٹ سارے ویوز ہمارے ویوز کے تار چیک کرنے کے لئے تو زائد طور پر آج pressure تو اس نیوز ساری نبی ایف سی پر آپ کو دیکھ بھی رہا اور اس پر اپنے ٹیک دیتے وے مسٹر نات بھی